بھارت میں ارشدیب سنگھ کے حوالے سے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ میٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان کی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں یہ پاکستان کے مبسر کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ باتیں جو آج ہم میجر گورواریہ جی سے کریں گے سواگت کرتے ہیں میجر گورواریہ جی کا بہت بہت دھنیواد آپ جڑے پہلے ہم بات چیز کرکٹ سے شروع کرتے ہیں آپ شاید کرکٹ کو اتنا فالو پتہ نہیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے میں تو بالکل نہیں کرتا ہوں میں نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا لیکن پرانا بچپن کا شوق ہے لیکن یہ جو کرکٹ کے ساتھ فیفت جنریشن وار چل رہی ہے یہ کیا ہے سر سر بڑی عجیب و غریب بات ہے اور جن لوگوں نے آج تک گلی محلے کی کرکٹ نہیں کھیلی وہ انڈیا کے ٹیم اس کو ٹرول کر رہے ہیں مجھے تو اس کا لوجک سمجھ میں نہیں ہے ارشدیب جو ہے ہیس فاؤنڈ اوے ٹو دے انڈین کرکٹ ٹیم سا بڑی بات ہے ایک سو ٹیس کروڑ لوگوں میں وہ سٹاپ پلینگ 11 میں آنا آٹ اوہ ہنٹرڈن تھٹی کروڑز تو ان میں سے یہ بیسٹ 11 میں سے ہے اگر کوئی یہ بولے گا سر کہ یہ ہے یہ اور یہ تھالستانی پروپگینڈا یہ سب پاکستان کی ٹوٹی رینڈلز میں شامل تھے جنہوں نے یہ سب گھر 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 ہیں پہلی چیز لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سچن تندلکر سے لے کر کوہلی سے لے کر سارے بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ اس کے ساتھ آگئے ہیں پورا دیش اس کے ساتھ ہے اب وہ بچہ ہی اثر ابھی is very young تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مرال کسی طریقے سے compromise ہو and through your medium sir آپ کے لاکھوں لوگ آپ کے درشک ہیں دیکھنے والے ہیں میں ان کے through یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارشدیپ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کرکٹ میں سب سے بڑی چیز جو سکھائی جاتی ہے اس ہے temperament technique timing اور temperament the three tees of cricket sir جو بچپن میں ہمارے کوچ ہمیں بتاتے تھے مجھے زیادہ انٹریسٹ ہو نہیں ہے دیکھنے میں لیکن کھیلنے میں کافی انٹریسٹ ہو sir تو temperament میں ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگ ایسے کمنٹ پاس کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ارشدیپ کو impact اس کو ایسا کرنا چاہیے آج کے لیے ہوتا نا سر کیونکہ social میڈیا ہے mainstream میڈیا ہے وہی چیز repeat آپ کی آنکھوں کانوں کے سامنے ہوتی رہتی ہے تو انسان کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہی ہے لیکن having said that i think i think ارشدیپ کا وہ ہو جائے گا sir i think he'll recover from it and جو اگلا match ہے اس میں he'll give a very good performance اور یہ سب چیز ہے condemnable answer کی کسی کو بولنا ہے ایسے کہ you know اس کا یہ ہے اس وجہ سے اس نے catch چھوڑ دیا یہ ایک catch کی وجہ سے match نہیں ختم ہوتا it's a team sport sir it's a team sport ہمارے batsmen بھی اگر 20-25 رن زیادہ بنا لیتے صرف 11 بندے کھیلتے ہیں کسی کو ایک کو بولنا کہ تُو نے team you know تُو نے ایک match چھوڑ دیا اس لئے match this is stupidity cricket میں ایسا ہوتا نہیں ہے جبکہ لگاتار کو ہی نہ چھوڑتا آرہا and he has performed credibly in the previous match against Pakistan we must give him that due sir and یہ تو بڑی عجیب سی بڑی بچکانی سی چیز ہیں sir کسی کو troll کرنا and fifth generation warfare کا لوگ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں sir اس سے فائدہ دیکھیں ہونے جانا والا کچھ ہے نہیں وہ india team کا کھلالی ہے اگلے میں perform کرے گا اگلے چار پانچ match کے لئے fix ہے وہ تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں sir in the end جی دیکھیں امیش صاحب بات یہ ہے کہ cricket یا ہو یا کوئی بھی sport ہو اس میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں sportsmanship کی لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ جب بھی cricket ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ cricket کم ہے اور جنگ زیادہ ہے تو یہ environment کیا آپ کو لگتا ہے اسی طرح چلتا رہے گا نہیں sir یہ بات cricket ہے جنگ ہے نہیں ہے ہے ہی جنگ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ cricket یہ صرف ایک match ہے وہ ایک mature بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن it does not matter میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی اور india میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی india میں کہتے ہیں تم سب سے ہار جاؤ پاکستان سے مت ہارنا پاکستان میں کہتے ہیں تم سب سے ہار جاؤ پاکستان سے مت ہارنا اس کا کیام کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی ایسا کہتا ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا اور جو بھی ایسا کہتا ہے there is a special hatred for india اور a special hatred for پاکستان ایک نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے اور ہم کیوں اس کو deny کرتے ہیں کہ ایسی نفرت ہے نفرت ہے تو ایسا یہ ایسا مطلب میں نے تو سپورٹس میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس سے مت ہارنا باقی چاہے تو مورل کپ سے آؤٹ ہو جاؤ شیخ رشید نے بھی بولا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بس ہمارا تو فائنل ہو گیا ہم نے india کو را دیا ہمارا فائنل ہو گیا مطلب دنیا سے ہار جاؤ دنیا سے زلیل ہو جاؤ لیکن india سے مت ہارنا اس کی معافی نہیں ہے باقی سب کی معافی ہے and صرف پاکستان میں نہیں بھارت میں بھی ایسا لوگ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ they don't understand the beauty of sports sports کو سمجھتے نہیں ایسا لوگ انہوں نے اس کو جنگ بنا رکھا اور جنگ ہے بھی سر کافی ہے تا کہ جنگ کی طرح ہی اس میں ڈیل کرا جاتا ہے جنگ کی طرح ہی اس کو ایک اس کو you know they understand it as if it's a war then they react to it as if it's a war there are unnecessary hypes unnecessary hypes but marketing والے اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں you know all this یہ جو marketing والے ہماری طرف بھی اور پاکستان والے طرف بھی جو telemarketing brands ہوتی ہیں وہ اور اس کو بڑا چڑا کے کی پتب اور مسائلی مار دیو جیسے انڈیا نے پاکستان میلا they tend to treat it like that so ہوتا ہے سرہ جی ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو کرکٹر کم پولیٹیشن جو اب پولیٹیشن بڑے بن چکے ہیں عمران خان پاکستان کے ایک بار پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف میری مرضی کا نہ آیا تو آرمی چیف غدار ہوگا اور وہ نواز شریف اور آصف زرداری کا پپٹ ہوگا تو آپ پاکستان پہ گہری نظر رکھیوں میں ہیں پاکستان کی آرمی اور پولیٹیشن کے ریلیشنشپ پہ تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو کیسے دکھتا ہے سر میں تو اسٹیٹمنٹ سمجھ ہی نہیں پایا عمران خان نے اپنی سپیچ میں یہ بولا کہ یہ لوگ ایسا چاہتے ہیں ایک آرمی چیف یعنی کہ زرداری اور یہ جو شریف جو ہیں ایسا آرمی چیف چاہتے ہیں جو ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے پہلی چیز کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی محبول وطن کوئی پیٹریوٹک آرمی چیف آ گیا تو پھر ان کی خیر نہیں مجھے اس میں دو باتیں سمجھ بھی نہیں آتی یعنی کہ جو عمران خان کی پسند کا نہیں ہے وہ محبول وطن ہے نہیں وہ پیٹریوٹک ہے نہیں تو جو عمران خان کی پسند کا نہیں جیسے جنرل باجوہ سیدھا جنرل باجوہ گدار بھول رہا ہے کیونکہ جنرل باجوہ سے خوش نہیں ہو اس کے حساب سے جنرل باجوہ محبول وطن نہیں ہے وہ نیر جعفر کہہ چکا ہے سر نیوٹرلز نیوٹرلز کر کے چڑھاتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے بولتا رہتا ہے تو یہ سب چیز دیکھیں سر ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ یہ بھی دکھاتا ہے پاکستان کو ایسا ویق سٹیٹ دکھاتا ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو جو ڈیموکریسی کہتے ہیں ہائیبریڈ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اب دیکھیں سر فارمر پاکستان کی اوپر فارمر پاکستانی پرائی مینسٹر کی اوپر ٹیرریزم کا کیس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سر یعنی کی جو رولنگ پارٹی ہے جو گورنمنٹ پاکستان وہ سمجھتی کہ ٹیرریزم رہی ہے تب ہی تنہوں نے فریم کر رہا ٹیرریزم کے چارجز یعنی کی پاکستان اب ایک بات بتا ہے یہ پاکستان پھر ایفی ٹی ایف سے کیسے نکلے گا یعنی کی چار سال ایک دہشتگرد نے آپ کے اوپر راج کرا تو دہشتگرد کی تو حکومت بھی دہشتگرد دہشتگرد you are saying the state of پاکستان is saying that the previous prime minister was a terrorist ایک عجیب سی ہوا سے اس کے اندر وہ آرمی میں کئی بار پاکستانی دوستوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی طرح پروجیکٹ کر رہا ہے کوئی بھی ڈیموکرائٹ پاکستان کو نہیں بچا سکتا میں بتا رہا ہوں زلفکار علی بھٹو نواز شریف عمران خان یہ ایک ساتھ آ جائیں سر ایک آدمی کے اندر ان کی روح بس جائے وہ ایک آدمی پاکستان کو نہیں بچا سکتا کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو سٹرچر ایسے کر رکھا ہے جو پودھا سر کھارے پانی میں اکتا ہے میٹھا پانی اس کو مار دیتا ہے پاکستان ایک ایسا پودھا ہے جو کھارے پانی میں نمکین پانی میں پیدا ہوا ہے وہ کنفلکٹ میں always in a state of کنفلکٹ پاکستان میں ڈرائنگ رومہ خان جو بھی بولے عمران خان can't be very popular عمران خان cannot keep the country together وہ فوج وہ پودے کو کھارا پانی چاہیے کھارے پانی سے میرا مطلب ہے پاکستانی فوج عمران خان کیا سوچتا ہے ڈیموکرسی ڈیموکرسی نہیں چلے گی پاکستان میں سر in most of the مسلم کنٹریز دیکھے پتا ہے کیا ہے یہ تھوڑا سا میں اس کو religion سپیسیفک نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سا عالم اسلام میں ایک problem ہے یہ strong man پتا نہیں ہم نے پہلے discuss کرا کی نہیں کرا ایک strong man کی problem ہے سر ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال ایک strong man ہے نا اردوگان ایک strong man ہے صدام حسین ایک strong man تھا right sir آپ قرنل قضافی تھا قرنل قضافی کو لے لیجیے سر لیبیا وہ ایک strong man تھا وہ بشر کو لے لیجیے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں سر یہ جتنے بھی لوگ ہیں all of them are supposed to be strong men آپ پرنس سلمان کو لے لیجیے he's a strong man تو کہیں بھی عالم اسلام میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے یا امت میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی بات کرے processes اور procedures کی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بات کرے institutions کی ایک بندہ آئے گا وہ مسیحہ ہوگا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا ایک کوئی آئے گا اوپر سے سب تیرتا ہوگا اب عمران خان آگیا تیرتا ہوگا سب اوپر سے نیچے جنت سے تو وہ سب ٹھیک کر دے گا عمران خان نہیں کرے گا تو کون ٹھیک کرے گا ایک زمانے میں رحیل جنیف ساہب سب ٹھیک کر دیتے یا باجوہ سب ٹھیک کر دے گا تو یہ جو عمران خان کی problem ہے سب this is not unique to Pakistan alone Tahir صاحب میں آپ سے یہ کھانا چاہتا this is unique to Pakistan alone this is unfortunately unfortunately most of the Muslim countries have this problem where where you know institutions are weak but where individuals are very strong and تھوڑا سا کی ایک زبردست آئے گا مرد مومن مرد مومن ٹائپ کا کوئی غازی آئے گا جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو مرد مومن تو نہیں یہ تو ایسی ہیں کنڈب لوگ ہیں اب کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا لیکن ہے ایسی فلوسفی جی میرے صاحب آپ نے جو بات آتی انڈونیشیا میں بھی نظر نہیں آتی ملائشہ میں بھی نظر نہیں آتی گلف سٹیٹس اور کے ایسے ایک سعودی اربیہ وہاں پر تو ایک بات تیہ ہے کہ مرد مومن کی انہیں کوئی تلاش نہیں لیکن عمران خان کی صورت میں اگر ہم پاکستان پر صرف فوکس کریں تو پاکستان میں عمران خان کو ڈیموکریسی کا آج کل چیمپین سمجھا جا رہا ہے مطلب ان کے چاہنے والے ان کو سمجھتے ہیں مگر وہ بھی ڈیموکریسی کے کوئی چیمپین نہیں ہیں وہ بھی صرف اپنی مرضی کا نظام وہاں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اس وقت پاکستان اس مرد مومن کی تلاش میں پھنسا ہوا ہے سر میں آپ کو بتا دوں آپ میں پہلے پچھلے قوشن میں جاتا ہوں جی جسے کی ملٹری کو بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا سر وہاں پہ بھی مرد مومن کی تلاش تھی لیکن وہ پھر معاملہ فلاک ہو گیا بنگلہ دیش میں انہوں نے خود اپنے شیخ مجیب ریوان سب کیجئے گا بنگا بندو جن کو کہتے تھے بندو بنگا بندو جن کو کہتے تھے ان کو مات گیا ملیشیا میں بھی سر وہ جو پہلے والا دسروں مات مات اس کو اپنے آپ کو ایک کشمیر کے اوپر میں اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہوں جو آپ نے بولا کہ اپنے آپ کو ڈیموکرٹک سمجھتا ہے امران خان سب سے بڑا اور اس کے جو فالوورز ہیں سر اس کے فالوورز کو دماغ سے پیدا لیں پاکستان تیرین کے بڑا چھوڑ دیجئے ہم کہتے امران خان تھوڑا سا کم کر امران خان لیویل کا کر امران خان نے نہیں کرا جس بڑی جی تھے وہ بدیوان تھے you know he had wisdom امران خان does not have wisdom sir survivor is کو کٹا اس کو کٹا اس کو گالی دی اس کو پریش رائز کرا کسی طریقے سے اب یہ کسی democracy سر جہاں پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ڈیفائن کروں گا ڈیموکرس کیا پاکستان سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ اپنی opposition parties جو اب ruling parties ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے جب وہ power پہ تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ opposition میں تھے اس بات کرنے چاہے میں داشت گردوں سے بات کر لوں سر یہ آدمی یہ آدمی کنفیوز نہیں ہے یہ لو مڑی ٹائپ کا انسان ہے امران کھان جو لو مڑ ہوتا نا لو مڑ مجھے تحریک انصاف والوں سے یہی پرابلم ہے تم اگر پیسا کھاؤ تو ٹھیک ہے تم کھاؤ تمہارے ملک کا پیسہ میرا کہہ لینے دینا اس سے یہ پیدا ہیں سب لوگ سب دماغ سے یہ چھوٹے چھوٹے امران کھان گھوم رہے ہیں وہاں پہ ان کو لگتا ہے یہ مسیح ہے اور یہ جو کر رہا ہے ایڈیا کے لئے بوت سائیڈ سائیڈ دیکھ دیکھ جس دن وہ پاور میں آجائے گا کیونکہ پھر وہ پاور میں بیٹھ سب کو لٹا لے گا جو بندہ ایک کمزور پوزیشن کمزور پوزیشن اس کے پاس سٹیٹ پاور جو بینہ سٹیٹ پاور پاکستان کی جنے کاٹ رہا ہے سمجھ لیجے سٹیٹ پاور آنے کے باد کس طریقے سے جڑائیں کٹے گا آپ یہ سمجھ لیجے اور تب سمجھ لیجے کہ اگر اس کے پاس ایسا آرمی چیف ہوا اگر پاکستان میں پاکستان میں ہو جاتے ہیں اور ایسا آرمی چیف ہو جاتا ہے نومبر میں جو عمران خان 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 پر پردان منطری بن جاتا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے سپورٹ کرنے پی ٹی آئی کافی نہیں ہے سر یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر یہ کیا کر لیں بلوچ اور کیا کر لیں تحریک طالبان پاکستان ان کی کیا عقات ہے ان کی کیا عقات ہے یہ بیٹھا ہے نا اپنے جمہورہ سر دول پیٹ رہے ڈگ ڈگ رہے تب بھی ایک طرح سے انہوں نے انڈیا کا سر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو یہ پاکستان میں ایک نامک بہتری کر سکے نہ یہ کوئی پولیٹیکل ریفارم لات سکے اور کسی وعدے کو جو انہوں نے ایٹین سے پہلے کیے تھے یہ کیپ کر سکے اچھا اس وقت عمران خان جلسوں میں بھار بھار بھارت کا بہت ذکر کرتے ہیں بھارت ایک انڈیپینڈنٹ کنٹی ہے تو ایک بھارتی ہونے کے ناتے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کی یہ جو طریف ہیں بھارت کے لیے آپ کو اچھی لگتی ہیں یا کیسے محسوس کرتے ہیں سر یہ آدمی ہلکا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لئے خدا ہوگا خدا کا درجہ رکھتا ہوگا انڈیا میں اس کو سیریس لی 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 نہیں ہے اس کا ریزن ہے سر جو مرد سر زبان کا پکا نہیں وہ مرد کس کام کا سر وہ مرد کیسا سر مجھے آج تک لوجک سمجھ بھی نہیں آیا انڈیا کی فرن پولیسی جشنکر صاحب بھی تب بھی تھے جب یہ پرائی منصور تھا موڈی جی بھی تب بھی تھے وہی ٹیم ہے وہی فرن پولیسی ہے بھارت میں بھارت 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 یہ فرنٹ پوٹ پہ پہلے بھی چھکے مار رہے تھے جشنکر صاحب یہ جشنکر صاحب کی ویڈیو اپنے جلسے پہ لگا رہا ہے ایسا ہے امران خان کے کچھ کہنے سے نہ بھارت کو فرق پڑا نہ امران خان کل کچھ کہے بھارت کو فرق پڑا بھارت کو گالی دے ہمارے دل کو چوبی ہم اس کو condemn کرتے ہم آپ نے نہیں سیٹیٹمنٹ پرم انڈیا کیونکہ پرم پاکستان انڈیا کی طرف سے کوئی جواب گیا سر نہیں گیا ایک جواب نہیں گیا کیونکہ انڈیا اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ایک ہندی میں کہتے سر پاکستان میں یہ کہتے کی نہیں کہتے جو کہتے نا چھچورے کی یار اس کے محمد لگو یا یا ایسا 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 ایسی پاکستان میں بھی ہے ہاں تو انڈیا بھی یہی ہے سر انڈیا کی سرکار کتنی ہے اس کے مو لگنے کا فائدہ نہیں ہے کراس نہیں کرنے چاہیے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا میرا آپ کا کتنا بھی اقتلافات ہو سر کتنی بھی دشمنی ہو ٹھیک ہے پر مجھے آپ کی عزت کرنی چاہیی کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے آپ میرے سینئر ہیں میں آپ کا نام لے کیا بیسی باجوا صاحب منا کر چکے مجھے extension نہیں چیئے اگر کوئی اور آرمی چیف آج 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 مجھے پتا کیا لگتا سر یہ باجوا صاحب اس لیے بھی نکر رہے باجوا صاحب پتا مجھے مجھے باجوا صاحب کچھ کر نہیں رہے اس میں he does not want to get involved too much because وہ neutral neutral کر کے سب لگ دیرے دیرے کر آج 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 آگ آج آج سب ملکے میں بتا رہا ہوں سر اس کو لومڑی والی مار پڑے گی عمران خان کو تو عمران خان جو ہم کہتے ہیں سر ہم کہتے ہیں پاکستان کا انڈیا کا ساری دوست ہے جیسے میں نے کئی بار بولا دوست میرا کہنے کا کیا مطلب ہے سر کیونکہ پاکستان کو نقصان کر رہا ہے اس لیے پر دوست اس لائق نہیں ہے یہ ہمارا کہ انڈیا اس کو اپنے بغل والی کرسی میں بیٹھائے نہیں اگر ساپ آپ کی دشمن کو کاٹ رہا ہے تو اس ایکشن کی وجہ سے ساپ آپ کا دوست ہو سکتا ہے لیکن دوست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساپ کو آپ اپنے پیروں کے پاس بیٹھا لیں گے بغل والی کرسی بیٹھا لیں گے ساپ اس لائق نہیں ہے تو عمران خان تکی عمران خان وینیوز پرائی منسٹر سر اس نے کتنے ٹویٹ کرے موڈی جی کے خلاف بھارت کے خلاف ہندو توا یہ ہندوئزم یہ بھارت یہ فلانہ ایک جواب نہیں کسی نے دیا کیونکہ یہ انڈیا کی پولیسی بن چکی عمران خان کو لے کے اس آدمی کے موہ نہیں لگنا ٹھیک ہے سر آپ ایک کہاوت ہے نا ایک انگلیش میں کہاوت ہے میں اردو اور ہندی میں اس کا اس کا انواد کر دوں سر ترجمہ کر دوں کہ اگر آپ مٹی میں جیسے سور ہوتا ہے نا سر گندہ جانور ہے وہ تو وہ مٹی میں ہوتا ہے اگر آپ سور کے ساتھ کشتی کریں گے نا اگر آپ سور کے ساتھ کشتی کریں گے تو سور کو تو مزہ آئے گا کیونکہ وہ تو مٹی میں رہتا ہے لیکن آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں سور کے ساتھ کشتی نہیں لڑنا ہے کہ ہیز انجوائی گے وہ تو مٹی میں رہتا ہے عمران خان سر وہ کیچڑ میں رہتا ہے اس سے کیا ہم نے کرنا ہے وہ تو گندہ آدمی ہے سکتا ہے وہ کبھی بھی موہ سے کچھ بول دے گا سور کے ساتھ کشتی کریں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ کا مولگ ہے لیکن جب آپ آپ کے سامنے بات کریں ایک عزت والی چیز ہونے چاہیے کہ ہم ہم آپس میں عزت والی بات کریں گے تو یہ چیز ہونے چاہیے جو عمران خان میں نہیں ہے وہ بیسک ڈپلومیٹک کرٹسی نہیں ہے اس میں وہ کنٹینر کے اوپر ہی چڑا رہتا ہے تو یہ اس کے موہ نہیں لگنا سر کسی نے دیکھئے عمران خان نے واضح طور پر لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان بنچایا ہے جتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہے اب وہ اپوزیشن میں رہ کے بہت زیادہ نقصان بنچا رہے ہیں یہ تو ہے پاکستان کا منظر نامہ بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی ایکانومی ہے وہ اتنی تگڑی ہوتی جا رہی ہے اور سکسٹین پرسنٹ پلس کا ابھی وہ اس کوارٹر میں گروت ریٹ آیا اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات بلوم برگ جیسے فینینچل انسٹیٹویشن نے بھارت کی ایکانومی کو پانچمیں بڑی ایکانومی ڈیکلیئر کر دیا برطانیہ سے یوکے سے بڑی ایکانومی ڈیکلیئر کر دیا تو اس وقت جو بھارت میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے میرے صاحب وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ڈیولپنٹ بھارت میں آج سے نہیں ہو رہی پہلے سے ہو رہی ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے موڈی جی کے آنے سے یہ جو بھارت میں لیبریلائزیشن ہوا ہی تو منمون سنگھ سے اپکے ٹائم سے چل رہا ہے موڈی جی نے تو نہیں کرا موڈی جی نے کیا کرا ہے سر کی موڈی جی is a typical projects guy he's a mindset سے he's a projects guy اور میں نے ان کو دھیان سے پڑھا ہے ان کے actions کو میں نے دھیان سے analyze کر آج میں بڑی interesting بات بتاتا ہوں موڈی جی کسی ایک چیز کو لے کے نا project کی طرح لیتے ہیں ایک چیز کو پھر اپنی ٹیم بناتے ہیں وہ جو کی capable team ہے honours team ہے 16-18 گھنٹے کام کرے گی پھر پسنلی اس کو monitor کرتے ہیں اور ٹیم کو بولتے ہیں کہ تمہیں ایک کام کرنے کے لئے کیا چاہیے funds چاہیے authority چاہیے میرا intervention چاہیے باہر سے کچھ چاہیے کچھ بھی technology چاہیے تمہیں کام کر کے دو موڈی جی کا mindset ہے projects والے بندے کا ہے تو he knows how to execution کے master ہیں سرگو اب وہ economy کے اوپر جو 13-13% کا میں نے سنا پچھلے quarter میں جو growth ہوئی تھی اس کی چابی سر کیا ہے اب وہ اس کے پیچھے پول گیا سر موڈی جی پرائم منسٹر آفیس میں نے شاہد آپ کو بتایا نہیں بتایا وہاں پہ لائٹس آف نہیں ہوتی ہیں ایک زمانے میں آٹھ گھنٹے کے بعد رات کو لوگ چلے جاتے تھے یہاں چوبس گھنٹے پی ایم آفیس میں لائٹ کھولی رہتی ہیں جب پرائم منسٹر کو خود نیند نہیں آتی تو باکی ٹیم کو بھی نیند نہیں آتی وہ بھی جگہ رہتے ہیں یہ بھی جگہ رہتے ہیں سب کا سو چیزیں ہیں جو جنیلی انہوں نے نئی لے کر آئے ہیں جو کی بہت زبردست ہیں سر جیسے ڈیریکٹری لوگوں کی اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جاتا ہے میڈلمن کو کافی حد تک انہوں نے ختم کر دیا یہ سب چیزیں انہوں نے بڑھیا کری ہیں گریب آدمی کے فائدہ پہنچا ہے ایک دو لیکن اوورال جو پردان منٹری موڈی نے کرا ہے سر جس کو کہتے ہیں ایک سیلیٹر پہ پیر رکھنا ان کا اتنے سالوں سے سب چھ سال ہوگے ان کو پہلے چار سال اور دو سال اور ہوگے دوہداف چوویس کو چناؤ ہے ان کا سیلیٹر سے پیر نہیں ہٹتا موڈی جی کا ان کا پیر رہتا ہے وہ انفاکت خڑے ہو جاتے ہیں سو دیکھے ہو جاتے ہیں ایک سیلیٹر کے اوپر 375 سے ہٹانا ہے ہٹانا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کی جو خوشی ہے آپ کو نہیں پسند ہے وہ آپ کے گھر کا معاملہ گر آپ کو نہیں پسند ہے ہٹا دی ہٹا دی وہ ابھی دیکھیں کہ اور دو چاہ کانون لے کر آئیں گے اور دیش میں بہت ہو اللہ ہوگا ہو سکتے آگ لگے کوئی فرق چلو کرتے رو کرتے رو کرتے رو ہیس وری کلیر ہے ان کی ٹیم بھی فر انہوں نے ایسی رکھ رکھی اپنے ساتھ وہ نہ سونے والی ہم لوگ مزاق میں آپس میں بولتے ہیں کہ he's got insomnia موڈی جی کو نیند کی بھی ان کو نیند آتی نہیں تو موڈی جی کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا موڈی جی کا یہ جو کرپ لوگ ہیں ان کے لئے موڈی جی کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا موڈی جی کا نعرہ یہ ہونا چاہیے نہ سونگا نہ سونے دوں گا نہ خود مجھے نیند آتی ہے نہ تمہیں سونے دوں گا بیٹا بیٹھ کے چوبیس گھنٹے کام کرو موڈی جی نے چاوی بھر رکھی سب میں بری طریقے سے پی ایم او والے ہیں سر آپ کے فورن آفس والے ہیں آپ کے انفرسٹرکٹر والے ہیں فائنانس منسٹری والے ہیں ڈیفنس والے ہیں ہوم والے ہیں مطلب across the spectrum office cabinet سر مطلب 220 پہ گاڑی بھاگ رہی ہے جی بیٹا سب آپ کے اپنے آرمی کی expertise کے point of view سے ایک اور بہت بڑی development ہو رہی ہے آپ نے اچھا کہا کہ بھارت میں development عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اب اس میں موڈی جی نے چابی بڑھ دی ہے ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھ دیا ہے لیکن آرمی کے جو ویپنریز ہیں اور جو موڈرن سارے کا سارا ساز و سمان ہے ابھی ہم نے دیکھا جو سترہ سالہ پرانہ پرچیکٹ تھا وکرن نیول شپ کا وہ ہوا تو آپ کو defense کے ایریا میں جو ترکیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کو کیا message دے رہی ہے سر میں تو بتا رہا ہوں defense میں جب سے موڈی جی آئے ہیں procurement میں اتنا زیادہ کام ہوا ہے ایک سب سے بھلا کام کر رہا ordnance factory board کے توڑ کے ساتھ ٹکڑے کر دی ہوئے ہیں ordnance factory board چلا رہا تھا پڑbound جہا تھا دی ایسٹ یڈیا کمپنی کے ورلڈ وار ورلڈ وار ٹو میں سارے سارے ویپن سپلائے ایلیڈ فورس کے یہی سے ہو تھا سر یہ بناتے تھے ہی لوگ اپنی فیکٹریز میں بعد میں کچھ کمی پیشی آگئی کام نہیں ہو وہ پورا بدل دیا سر اس کو کورپیٹائز کر دیا پورا کا پورا heat changed everything سر پوری اس کی ڈائنامکس چینج کر دی میں آپ کو بتاتا ہوں سر میں آپ کو specific cases بتاتا ہوں ارمی کی رائیفل کا معاملہ فسا ہوا تھا اٹھارہ بیس سال سے فوج بول بھی انساس رائیفل کو اٹھا 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 یار سمجھ میں نہیں آ رہی کارگل کے باد تو زیادہ ہی بولا فوج نا لیکن یہ کام ہوا نہیں ابھی اکے ٹوہیروں تری آ رہی ہے اور جو سکس آور کی سیون ون سکس اصر بچہ سیون ون سکس دو این ففٹی ون ایک بیٹل رائیفل ہے وہ آ چکی ہے وہ تو میں نے خود دیکھی اپنے سامنے اور اکے ٹوہیروں تری آ رہی ہے کہ اس کی فیکٹری لگ رہی ہے ادھر اتر پری دیش مصر آپ میں تھی سین میں نہیں لیکن there was a reluctance in the army because of very genuine reasons کہ ہم ارجن کو نہیں لیں گے وہ ابھی دو یا تین رجمنٹس اور ریز ہو رہی ہیں سر ارجن کی اس کے لئے orders چلے گئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پتہ نہیں پندرہ یا بیس ہزار کروڑ کا یا چالیس ہزار کروڑ کا کتنے کا ایک آثورٹی دیدی وائس چیف آمی سٹاف کو امرجنسی آپ پرچیس کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں آپ کو کوئی اس کے لئے وہ ڈیفنس منسٹری کے ترہو جانا نہیں آپ خریدو آپ کو جو خریدنا ہے بوفورس کی جگہ سر دھنوش آگیا اور بوفورس بھی آگی لیکن دیری 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 وہ is getting replaced ایم ٹیپل سیون وہ آگیا سر امریکہ سر رائٹ سر آپ وکرانت کی آپ میں بات کر رہے آئینس وکرانت کی سر آئینس ویلا اور اور بھی شپس ہیں سر 34 یا 35 36 شپس انڈیا میں بن رہے ہیں سر انڈر میکن انڈیا اس میں سمرینز بھی ہیں سر سب کچھ ہے فرگیٹس ہیں اس میں دیسٹرویڈ ہیں آپ اے فورس میں لیجے سر رفیل آپ اے رفیل رفیل آئے ہیں چنو کھلکاپٹر آئے ہیں سر تیجس کا ایکسپٹنس ہوا ہے کافی حد تک اور بھی ہیوی لفت اے کافی حد تک اور کتنی زاری چیزیں آئی ہیں سر مطلب آر بھی اے رفیل آئے ہیں سر اے رفیل آئے ہیں سر نیا ایمونیشن ہے پورا سٹرکچر چینج کر کے دھڑا دھڑ مارڈنیزیشن آف آمڈ پورس چل رہا ہے ایم ویری اپی ایم ویری اپی سر میں تو میں نے سوچا نہیں تھا ایکشلی بٹ ابھی تھوڑا سوڑ ٹائم لگے گا سر موڈی جی کو ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے سر موڈی جی کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن پہلے کا بیکلاؤگ اتنا زیادہ ہے اب میں آپ کو میں اگر بولوں گا سر بات پولٹیکل ہو جائے گی پھر بولے گی ایک پارٹی کی بات کر رہا ہے and he should stick to defense لوگ ایسا بولتے ہیں تو پھر میں مجھے بھی ٹھیک ہے سر میں نہیں بولوں گا پولٹیکل بات ہو جائے گی لیکن ابھی بھی موڈی جی کو ٹائم لگے گا سر کیونکہ پیچھے کا جو بیکلاؤگ ہے نا تیس چالیس سال کا تیس چالیس سال کا بیکلاؤگ سر کوئی بھی انسان ہو کتنا بھی کیپبل ہو موڈی جی 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 کیپبل ہو وہ وہ سر چار پات سال میں چھ سال میں مشکل ہے کیونکہ defense کی چیزوں کا سر جو جیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے ایک ائرکرافٹ کیریئر کو بننے میں آپ یہ دیکھ لیجے سر only for an ائرکرافٹ کیریئر آپ سمجھ لیجے کی بننے میں کتنا دس بارہ پندرہ ابھی سترہ سترہ سال لگ گئے تو وہ ہوتا ہے سر ایسا it is like that یہ جو modernization of weaponry ہے اس کے لیے پاکستان تو target نہیں ہے ایک تو بھارت کا اپنا جو اس وقت ویٹ ہے وہ دنیا پہ وہ بن رہا ہے لیکن ہمیں زیادہ بڑا message نظر آ رہا ہے اس میں چائنا کے لیے آپ ایک آرمی ایکسپرٹ ہونے کناتے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا جو خرید فروغ چل رہی ہے building up of the armed forces یہ صرف چائنا کے لیے message نہیں ہے یہ message پوری دنیا کے لیے ہے امریکہ کے لیے بھی ہے یورپ کے لیے بھی ہے جو developed country ان کے لیے بھی ہے کہ انڈیا is ready to take on a leadership position a pole position in the world economy ہماری fastest growing big economy in the world fastest growing اور لوگوں کا ہی کہنے کہ گلے پانچ سات سال میں india will become the number three economy of the world behind China and the US so this is also messaging from India پاکستان کے لیے زیر سی بات نہیں ہے سر بکستان کے لیے ماہینس وکرانت کیوں مرائیں گے سر پاکستان کے لیے بیچاروں کے لیے ایک سر پاکستان کے لیے اس کے لیے اس کے لیے you have to behave like a superpar and india started behaving like a superpar تو یہ جو ہم لوگ اتنا کر رہے ہیں سر کہ ہم کرچہ کر رہے ہیں ویپن سسٹمز پہ آرمی میں تھییٹر کمانڈز کی بات کر رہے ہیں سر یہ چائنا کے لیے messaging تو ہے this is actually messaging for the entire world that india has arrived on the world stage and india will take leadership positions اور اس کے لیے انڈیا تیار ہے we have fortunately got the leadership جو ایک bold leadership ایک daring leadership ہے اور god willing ہو جائے گا سر views بات چیز سن رہے تھے آپ major goro ariya جی کی اور major goro ariya جی کا chanakia forum ایک بہت ہی اہم think tank ہے آپ اس کے انڈرویڈ ایپل کے جو ایپس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ tag ڈی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے اور tag ڈی وی کو آپ rocco apple android اور amazon پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارے ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آپ ہمیں contribute کرنا چاہیں تو نیچے جو پٹی چل رہی ہے اس میں paypal dot me slash tag tv international اور patreon dot com slash tag tv یا credit card کے ذریعے آپ contribute کر سکتے ہیں آج کا تہزیہ میرے ساتھ اور میجر گوروواریہ جی کے ساتھ دیکھ نی اور سننے کا بہت شکریہ